اید الفطر کا خطبہ ہے ایک قادیانی کے ساتھ میری کرائیڈن میں بحث ہو گئی ان کے گھر میں ساری باتیں ہوتی رہی میں نے کہا یار ساری باتیں چھوڑ دو میں یہ پیش کرتا ہوں میں نے کہا میں ایک مسجد کا امام نباز پڑھاتا ہے کل آپ نے ایک ویکنڈ میں دیکھ لیا وہاں ویکنڈ میں دیکھ لیا اس میں ویسٹ اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہماری مسجد کا امام یہاں کیا کر رہا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ وہ دیکھا اندر چلا گیا ڈانس ہال میں کسی نائٹ کلب میں چلا گیا تو آپ نے کہا ہمارا امام یہ کر رہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا وہ امام کے پیچھے نیکس ڈی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں پڑھوں گا وہ تو کرپٹ ہے میں نے کہا کیوں نہیں کہتے ہیں کرپٹ ہے ایسا آدمی کوئی جا سکتا تو یہ ذرا دیکھیں خطبہ عید الفطر اچھی طرح یہ اصل میں ناظرین خطبہ عید الفطر جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان کے خلیفہ تھے کیا نام تھا جی مرزا محمود صاحب جو تھے وہ کسی ایک اوپرا ہاؤس میں یا کہیں کوئی اوپرا میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کچھ یہ فاشاپان دیکھا تو بعد میں انہوں نے کچھ دعویٰ کیا کہ میں نے اس لیے دیکھا کیا وجہ تھی ان کی وہ اسے لکھا دیکھیں پڑھ دیتا ہوں جی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اوپرا میں لے جائیں یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھو یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھو عیب والا حصہ وہ بھی دیکھو مگر قیام انگلستان کے دوران مجھے موقع نہیں ملا اب یہ جب ہم فرانس آئے تو چودری ضرور اللہ خان سے میں نے جو میرے ساتھ تھے کہا مجھے کوئی ایسی جگہ دیکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اوریانی سے نظر آئے یعنی ننگا پر نظر آئے تو پھر آگے وہ کہتا ہے وہ گیا وہاں اور داخل ہوئے اندر دیکھا تو کیتر میں نے دیکھا کہ یہ دیکھا کہ سیکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں میں نے چودری صاحب سے کہا کہ کیا یہ ننگی ہے انہوں نے کہا یہ ننگی نہیں ہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک لباس ہے یعنی گون جس سے لب تو آگے موٹا موٹا لکھا ہے کہ نام تو اس کا بھی لباس ہے مگر جسم کا ہر حصہ بلکل ننگا معلوم ہوتا ہے مستغفراللہ ہم اس پہ اور آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اور اس پر بحث کریں گے بتائیں گے